اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک اور سوال آیا ہے سوشل میڈیا پر میں اس کے ساتھ کچھ ایٹ کرنا چاہوں گا یہ حضرت بھی کچھ پوچھ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں بچوں کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی ہماری کچھ تنہائی کا شکار ہم ہو گئے حضرت بریٹش فلسفر برٹن رسل جو کہ انیسی صدی کے بڑے مشہور اور امن انامی آفتہ نوبل پرائز بھی انہیں ملا ہے فلسفی تھے ماہر ریاضیدان بھی تھے ساٹھ کی اشرے میں ایک محفل میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا اس وقت امریکہ اور ریاست یہ سویت یونین جو تھا ان کے درمیان میں ایک معایدہ تشکیل پایا جا رہا تھا کہ ہم یہ جو چھوٹے اسلحے ہیں اس کو ہم ضائع کر دیں تلف کر دیں اور اسے نام دیا گیا معایدہ تخفیف اسلحہ تو اس گفتگو میں صاحب نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ تخفیف اسلحہ کے جو یہ ایشو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو بریٹن رسل نے اس کا جو جواب دیا وہ ہمارے اس آج کے ماحول کے اوپر بڑی نشاندہ ہی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل کا مسئلہ تخفیف اسلحہ نہیں ہوگا لوگوں سے ان کی تنہائیاں چھینی جا رہی ہوں گی یہ اس وقت یہ بات کر رہا ہے جبکہ یہ نیٹ اور سوشل میڈیا کا وجود نہیں تھا اگر ہم اب اس کو اپنے معاشرتی زندگی پر لاغو کریں تو آپ دیکھیں ایک چھت کے نیچے والدین چار بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور سب تنہائی کا شکار ہیں نہ تو کوئی ناشتے پہ آتا ہے نہ ڈینر پہ آتا ہے ہر چیز ٹیکس کے ذریعے سے ہوتی ہے ہمارے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں محسن بہپالی انہوں نے اس منظر کشی کی بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ وقت مصروف کوئی لمحے فرصت ہو آتا میں کبھی خود کو میسر نہیں ہونے پاتا حضرت آپ سے رنمائی چاہیے کہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرتی ڈانچے کو کہاں چلی گئی ہماری وہ قدریں کیا کہیں گیا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی اس بندے نے یہ سوال کیا تو اصل میں بات یہ ہے کہ واقعی یہ بات ہے کہ آج یہ تنہیاں کہ انسان بظاہر تنہائیوں کا شکار ہو گیا ہے اور یہ سوشل میڈیا نے خاص طور پر ہمیں تنہائی کا شکار کر دیا ہے جنہاں اب سوشل میڈیا پہ ہر بندہ بیٹھا اور ٹیکس پہ بات ہو رہی ہے یا زیاز زیازہ فون پہ بات کرنا تو بہت بڑی بات ہوگی ٹیکس پہ بات چل رہی ہے تو مطلب ہے کہ یہ تنہائی بے شک یہ تنہائی خطرناک اصل میں بات یہ ہے کہ حقیقت میں اگر مومن کی نگاہ کسی ایک اور ڈیریکشن پہ ہو کہتا ہے نگاہ سخن اگر بدل جائے تو تنہائیاں رہتی نہیں ہیں جیسے ایک اللہ والے بیٹھے تھے اور دوسرے لوگ اکٹھے مصروف تھے تو اللہ والے اکیلے بیٹھے تھے ایک صاحب کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا میں نے سلام کیا میں نے کہا آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں میں کہا تمہیں کس نے کہا میں اکیلہ بیٹھا ہوں کہا اچھا آپ اکیلے ہیں نا وہ لوگ تو کوئی سب ہی در اکٹھے تقریب میں مصروف آپ کہتے ہیں میں اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ میرا اللہ اور کرامن قاتبین ہیں تین لوگ میرے ساتھ ہیں چوتھا میں خود ہوں ہم چار لوگ بیٹھے ہیں چار لوگ اکیلہ ہوتے ہیں اب یہ مومنانہ نگاہ سخن ہے نگاہ سخن بدل گیا کہ تنہائی میں بیٹھا اللہ والے یہ سمجھ رہا ہے یہ کرامن قاتبین ایک نیکنے لکھنے والا سیدھے کندے پہ بیٹھا ہے گناہ لکھنے والا الٹے کندے پہ بیٹھا اور اوپر اللہ تعالیٰ کی ذاتی علی ہے اور میں خود ہوں تو گوئے کہ ہم چار لوگ ہیں خود قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہاں دو ہوتے تیسرا میں ہوتا ہوں جہاں تین ہوتے چوتھا میں ہوتا ہوں جہاں چار دو پانچوں میں ہوتا ہوں تو گوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی موجودی ہزار جلوتوں سے بھی بہتر ہے لیکن افسوس ہے کہ مومن کی آج یہ تنہائی نہیں ہے کہ اس تنہائی میں بیٹھ کے یہ صور بند ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کرامن قاتبین یہاں بیٹھے یہاں لکھ رہے ہیں ہم تو سوشل میڈیا پہ وہ کچھ دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا میں اکیلے ہی دیکھ رہا ہوں حالانکہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے جسے آنکھیں دی اس کا پیرہ آپ کی آنکھوں پہ ہے سوشل میڈیا پہ آپ خرافات اور اوریاں چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں پر اس کا پیرہ ہے آپ کے کانوں پر اس کے کانوں کا پیرہ ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی زندگی کی فلما کے سامنے کھول دیں گے تو اس لئے اپنے بچوں کی یاد تو اس انداز سے تربیت کریں کہ بیٹھا تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں جب بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر نتیجہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ آپ قرآن ہی دیکھیں گے حدیث دیکھیں گے یہ تفریح کے جو ہے سامان دیکھیں گے آپ جو وہ اسمانوں کی بلندی اور زمین کی وسطیں دیکھیں گے میں تو کہا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بلکہ میں بسوقات جو وہ جانوروں کی جو انیمل ڈسکوریز ہوتی ہیں ترہ ترہ کے جانور اور حشرات اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں سمندروں کی روانیاں وہ عام طور پر میں دیکھتا ہوں اللہ کی قدرت اللہ کی شان بڑھتی ہے کہ اللہ نے یار سمندر کی تہہ میں ایسے مشنیاں پیدا کی ہیں ایسی کیڑے مکوڑے پیدا کی ہیں اس طرح اللہ ان کو خورا کے دیکھتا ہے میں اکثر اپنا سامنے وہ جانوروں کی ڈسکوریز شیروں کی زندگیاں جنگل میں کیا ہیں حقیقت پر مبنی وہاں کو ڈرامائی انداز نہیں ہے وہ حقیقی زندگیاں چیتہ کیسے شکار کرتا ہے شیر کیسے جھپڑتا ہے وہ دیکھتا ہوں اور مجھے شیر کے دب دبے کو دیکھ کے اللہ کا دب دبا یاد آ جاتا ہے شیر کے پنجی کی طاقت جو خدا کی قدرت و طاقت سامنے آتی ہے تو میں حران ہوتا ہوں کہ جس کی معمولی مخلوق شیر کی طاقت کا عالم یہ ہے اس اللہ تبارک وطالعہ کی عظمت و طاقت کا عالم کیا ہوگا ایمان بڑھتا ہے بس بات وہ اس پازیٹیو انداز میں اگر یہ تنائیاں ہوں تو ہزار جلنتیں اس میں قربان ہیں لیکن یہ تنائیاں اس معنی میں کہ انسان ہر ایک دوسرے سے بیزار ہو کر اور اپنی دلچسپی کے ناجائز کاموں کے اندر مصروف ہے یہ تنائیاں قابل افسوس ہیں اور یہ قابل اصلاح ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ